بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرائل ایسے ہیں کہ جن کے مطلعی گفتگو ہم یہاں پہ کریں گے الوطہ یہ چوتھا مرائل ہے اس کی گفتگو انشاءاللہ مواعثے حجت میں کریں گے اور یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ان تین مرائل میں سے پہلے دو مرائل ہمارے سامنے جو آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کے تفصیل اگرچہ علم کلام ہی بیان ہوتی ہے لیکن مستنی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ان کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اس لئے کہ جب ہم دیگر اصولی کتب کو دیکھتے ہیں تو اس انداز سے ان میں اس کی تفصیل کو بیان نہیں کیا گیا عبارت دیکھنے سے پہلے ہم اس درس میں جب ہمارے سامنے اہم نقاط آتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس بحث کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ کیا ہے یعنی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو جو اختلاف ہمارے سامنے حسن و قبع اقلی کے اعتبار سے آرائل میں کلام میں یہ کہاں سے آرہا ہے اور کیوں آرہا ہے فرماتے ہیں کہ اس لئے کہ آغاز اسلام میں علماء متقلمین نے سب سے پہلے جس بحث کا آغاز کیا تھا وہ جبر و اختیار کی بحث تھی یعنی یہ بنیادی بحث تھی جہاں سے علماء متقلمین کے درمیان بحث و تمہیز کا آغاز ہوا بعض افراج ہیں وہ جبر کے قائل ہو گئے جبکہ دیگر بعض افراج ہیں وہ اختیار کے قائل ہو گئے جب جبر و اختیار کی بحث چڑی جو اشائرہ تھے وہ جبر کے قائل ہوئے لیکن جو مقابلے میں عدلیہ تھے معتادلہ اور امامیہ وہ اختیار کی قائل ہو گئے یہی سے کہ پھر عدالت خداوندی کی بحث کا آگاز ہوا عدالت کے متعلق بھی متغلی میں ان کے دو گروہ بن گئے پہلا نظریہ معتادلہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ عدالت اور اختیار جائے وہ افعال کی ذات میں پائل جاتا ہے جس طرح کہ حسن و قب کی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے جس طرح حسن و قب کے متعلق ان کا نظریہ ہے ویسے ہی عدالت اور اختیار کی متعلق بھی ان کا یہی نظریہ ہے لیکن مقابلے میں اشائرہ کا نظریہ ہے اشائرہ اس وقت کے قائل ہوئی یعنی جبر اختیار جائے وہ جس طرح عدالت کے متعلقوں نے کہا تھا کہ افعال کی ساتھ میں پائے جاتا ہے یہ اس کے قائل نہیں ہے بلکہ وہ عقیدہ جبر کے قائل ہو گئے اسی طرح پھر آگے گفتگو بڑی اور معتادلہ کے نظریک عدل جائے وہ حقیقت و واقعیت رکھتا ہے وہ اس بات کے قائل ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کے جتنے بھی افعال ہیں وہ اسی عدل کے تحت انجام پاتے ہیں یعنی خدا جو بھی کرتا ہے وہ ہمیشہ عدل کے مطابق کرتا ہے بغیر عدل کے کوئی بھی کام انجام نہیں دیتا معتادلہ اس بات کے قائل ہوئے جبکہ اشائرہ کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو عدل ہے اور عدالت خداوندی ہے وہ ایک عمر اعتباری اور انتظائی ہے اور ذات حق کا ہر فعل جو ہوتا ہے وہ عدالت پر مبنی ہوتا ہے یعنی عدالت وہ نہیں ہے جو ہم کہیں گے جس کی ذات میں عدل ہونا پائے جے بلکہ عدالت وہ ہے جس کو خدا انجام دیتا ہے اس کو ہم عدل کہیں گے اور کسی چیز کو ہم عدل کا نام نہیں دیں گے اسی بنا پر معتادلہ جو ہے وہ حسن و قبح ذاتی کے قائل ہو گئے جب عدالت کی بات ہوئی اور جب وہ عدالت کے منکر انہوں نے اس کو عمر اعتباری انتظائی قرار دے دیا اشائرہ اس کے ذاتی ہونے کے منکر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اعتباری اور جعلی اور انتظائی شمار ہوتا ہے یہی سے پھر نئی بحث کا آگاز ہوا اور انہوں نے پھر کہا کہ افعالِ خداوندی جاہو اگر آس اور علل کے تابے ہوتے ہیں یا علل کے تابے نیتین خدا جو کام انجام دیتا ہے وہ کسی مقصد اور مسلحت کے تحت ہوتا ہے یا بغیر مسلحت کے ہوتا ہے فرماتے ہیں اس میں بھی ہمارے سامنے دو نظریہ آگئے جو معتادلہ تھے وہ حکمتِ الہی کے قائل ہوئے جبکہ اشائرہ نے اس بات کا انکار کر دیا فرماتے ہیں جتنے بھی ابحاث ہم نے تین چار طرح کی بیان کی ان تمام ابحاث میں آپ نے ملاحظہ کی ہوگا کہ ایک ہمارے سامنے معتادلہ کا نظریہ آیا دوسرا ہمارے سامنے اشائرہ کا نظریہ آیا فرماتے ہیں جو امامیہ ایسان آشریہ ہیں وہ معتادلہ کے طرفدار قرار پاتے ہیں اور امامیہ کو عدلیہ کہنے کی وجہ بھی یہ ہے چونکہ وہ عدالتِ خداوندی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا ہر فیل عدل پر مبنی ہوتا ہے اور بغیر عدالت کے خدا کوئی بھی کام انجام نہیں دیتا اس اختصاص کی بنا پر امامیہ کو عدلیہ کہا جانے لگا البتہ یہاں ایک بات مندے نظر رہے کے جو جو نظائر اور نظریات معتادلہ کے ہیں وہ سارے کے سارے امامیہ کے نہیں بلکہ خود امامیہ اور معتادلہ کے نظریات میں بھی تفاوت اور اختلاف آیا جہتا ہے البتہ یہ مقام ہے کہ ہم اس اختلاف کو بیان کرے اس کے لئے آپ علم کلام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں یہ ہو گیا مقدمہ کے جس میں ہم نے اس کی تاریخی بحث کو بیان کیا اور ہم نے اس کی اختلاف کو بیان کیا کہ یہ اختلاف جو ہمارے سامنے آتا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا اب اس مقدمے کے بعد مسنن فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دانشمندان اور جتنے بھی مفقران ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں مسلمان ہو غیر مسلم ہو جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں جس علاقے سے بھی ہوں سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ افعال جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ حسن بھی رکھتے ہیں اور وہ قبح بھی رکھتے ہیں اس بات پہ سب کا اتفاق ہے البتہ اختلاف اس بات میں کہ یہ جو حسن و قبح ہے یہ افعال کی ذات میں پائے جاتا ہے یا ہم کہیں کہ نہیں افعال کی ذات میں نہیں پائے جاتا بلکہ یہ ایک عمر اعتباریوں جاہلی ہے فرماتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے دو نظریہ جیسا کہ آپ کو معلومہ دعا جاتے ہیں کون کون سے نظریہ بعض سفرات اس کے قائل ہوئے کہ جس طرح انسان مختلف رنگوں نصر و بودھ و بار سے تعلق رکھتے ہیں ایسے ہی ان کی افعال کے اعتبار میں بھی فرق پائے جاتا ہے ہر ایک عمل کو آپ ایک ہی میزان اور ایک ہی میعار میں نہیں رکھ کر پرک سکتے بلکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے ایک خاص روش اور خاص طریقے کے مطابق آمار کو انجام دیتا ہے اور اسی کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی سب کے افعال کسی خاص مسلحت یا کسی خاص طریقے کے تابع نہیں ہوتے اس اعتبار سے یہ افراج ہیں وہ حسن و قب کو ایک عمر اعتباریوں جاہلی قرار دیتے ہیں جبکہ دیگر افراج ہے وہ اس کے قائل نہیں ہیں فرماتے ہیں کہ اس میں تو ہماری بحاث نہیں ہے ہماری جو اصل بحاث ہے اس کو ہمیں اب یہاں بیان کریں ہماری اصل بحاث کیا ہے اصل بحاث ہماری یہ ہے کہ کیا افعال کا حسن و قب اقلی ہے یا افعال کا حسن و قب شرعی ہے اقلی سے مراد کیا اقلی سے مراد یعنی جو ہماری اقل قرار دے جس چیز کو حسن قرار دے اس کے مطابق عمل کریں شرعی کے ہے اقل کا کوئی کردار نہیں بلکہ یعنی حسن وہ جس کو شارع حسن قرار دے اور کبی وہ جس کو شارع کبی یعنی بنیادی سوال ہمارا جی ہے کہ آیا افعال کا حسن و قب جب وہ اقلی ہے یا شرعی ہے فرماتے ہیں ہمارے سامنے دو طرح کے نظریات آتے ہیں پہلا نظری آشائرہ کے وجہ کہتے ہیں کہ حسن وہ ہے جسے شارع حسن قرار دے اور کبی وہ ہے جسے شارع کبی قرار دے جیسا میں نے ابھی بیان کیا اگر شارع حسن کو کبی کہہ دے یعنی ان کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر شارع حسن کو کبی قرار دے دیتا ہے تو وہ کبی ہو جائے گا اگر جب وہ پہلے حسن ہی کیوں نہ رہا ہو اس کی شاہدے مطلب پیش کرتے ہیں دلیل پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے کہتے ہیں جیسا کہ نسخ الوجوب ایک چیز پہلے حرام تھی شارع نے اس کو منصور کر دیا اس کو وجوب میں تبدیل کر دیا یہ ایک چیز پہلے واجب تھی شارع نے اس کو منصور کر کے حرام قرار دے دیا فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں وہ پہلے حسن تھی واجب تھی اب شارع نے کیا کر دیا اس کو کبی کر دیا اس کو حرام قرار دے دیا اس طرح اس کا برعکس بھی فرماتے ہیں یعنی ضروری نہیں کہ اس کی ذات کے اندر حسن کو پایا جائے بلکہ حسن کو وہی ہوگا جس کو شارع حسن اور کبی قرار دے گا یہ اشائرہ کا نظریہ ہے مقابلے میں آتا ہے عدلیہ یعنی معتازل اور امامیہ کے نظریہ وہکہ کہتے ہیں کہ حکم شارع سے قطع نظر بعض افعال کی ذات میں حسن و کب ہوتا ہے یعنی ہم حکم شارع کو نہ دیکھیں یعنی حکم شارع کے بغیر ہی اکل اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ افعال کے اندر حسن و کب کو ملاحظہ کر لے جیسے عدل کے بارے میں اور ظلم کے بارے میں یعنی عدل کے بارے میں کہا ہے عدل کرنہ حسن ہے اس کی ذات پر پائج جاتا ہے اور ظلم کے بارے میں عقل کیا کہتا ہے کہ یہ کبھی ہے اس کی ذات پر پائج جاتا ہے جبکہ بعض افعال ہمارے سامنے ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کی ذات میں نہ حسن ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی ذات میں کب ہوتا ہے جیسے کھانا کھانا زمین پر چلنا پانی پینا سونا جاغنا یہ سارے کے سارے کیا ہیں افعال نائن میں حسن پائی جاتا ہے نائن میں کوپ پایا جاتا ہے یعنی دو طرح کے افعال ہمارے سامنے آتے ہیں اسی طرح یہ عدلیہ کہتے ہیں کہ شارع صرف اس کا حکم دے سکتا ہے جس میں مسلحت موجود ہو اور صرف اسی سے منع کر سکتا ہے کہ جس میں مفسدہ پایا جاتا ہو یعنی شارع حسن کے علاوہ کسی کا عمر دے نہیں سکتا اور کبھی کے علاوہ کسی کے طرح کا حکم دے نہیں سکتا بلکہ شارع پابند ہے اس بات کا کہ ہمیشہ عمر کرے تو حسن کا اور ہمیشہ تر کا حکم دے تو کبھی کا اس کے علاوہ اور کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا مصنف کے نزدیک یہ صرف نظریات کا خلاصہ ہے اصل بات نہیں ہے فرماتے اس کی تفصیل کے لیے میں اپنی بات کو چھ امور میں تقسیم کرتا ہوں انشاءاللہ ان چھ امور میں اپنی بات کی تفصیل کو مکمل طور پر بیان کروں گا عبارت پر گور کیجئے گا المبحث الاول التحسین و التقبیح الاقلیان حسن و قبح اقلی یہ وہی بات ہے جس کو علم کلام بھی اسی انوان کے تحت بیان کیا اسی اعتبار سے مصنف نے یہاں پر بھی وہی انوان دیا جو کہ علم کلام میں دیا جاتا ہے یہاں کسی انداز سے اس کی تفصیل کو بیان کریں گے فرماتے ہیں اختلاف الناسو فی حسن الافعال و قبحہ فرماتے ہیں لوگوں میں اختلاف پیجاتا ہے افعال کے حسن میں اور افعال کے قبھ میں افعال کے حسن ہونے میں اور افعال کے قبھی ہونے میں لوگوں میں اختلاف پیجاتا ہے کسی اعتبار سے حل انہوما اقلیان آیا حسن و قبھ اقلی ہوتے ہیں او شرعیان یا حسن و قبھ جو ہیں وہ شرعی ہوتے ہیں یعنی کیا مطلب بے معنی ان الحاکمہ بے ہما الاقلو اوی شرعو یعنی ان میں جو حاکم ہے حسن و قبھ میں آیا وہ اقل حاکم ہے یعنی ان کی ذات میں حسن کو پائی جاتا ہے یا نہ ان کی ذات میں نہیں پائی جاتا بلکہ الحسن و ما حسنہ شارع و القبی ہو ما قبع ہو شارع حسن و جس کو شارع حسن قرار دے اور قبی ہو ہے جس کو شارع قبی قرار دے فرماتے ہیں اس اعتبار سے اختلاف پائی جاتا ہے ہمارے سامنے کلی طور پر دو طرح کے نظریات آتے ہیں فقالت الاشاعرہ تو اشاعرہ کیا کہتے ہیں لا حکم للعقل فی حسن الافعار و قبحہ افعار کی ذات میں نہ حسن پائی جاتا ہے اور نہ ہی قبح اقلی پائی جاتا ہے یعنی وہ قبح اقلی کی نفی کرتے ہیں حسن اقلی کی بھی نفی کرتے ہیں و لیس الحسن والقبح آئدن الى عمر حقیقی حاصل فعلا قبلا ورود بیان شارع جب تک ہمارے پاس شارع کا بیان اور شارع کا عمر آن ہی جاتا اس سے پہلے فرماتے ہیں کسی بھی فعل کا حسن اقل جو ہے وہ عمر حقیقی شمار نہیں ہوگا ہم اس کو عمر واقعی نفس الامری اور حقیقی قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ شارع کا حکم نہیں یا جاتے ہیں بغیر حکم شارع کے خود اقل جو ہے وہ افعال کے حسن اقل کو درک نہیں کر سکتی تو پھر کیا ہے بل انما حسنہ شارع فہوا حسنن شارع جس کو حسن قرار دے وہ حسن ہے چاہے وہ کبھی ہی کیوں نہ ہو وما قبع شارع فہوا کبھی ہون شارع جس کو کبھی قرار دے وہ کبھی ہے چاہے وہ حسن ہی کیوں نہ ہو فعلو اقس شارع القضیتہ اگر شارع قضیتہ کو برعکس کر دے یعنی کیا مطلب جو حسن ہے اس کو کبھی کر دے فحسنہ ما قبعہ جس کو اس نے پہلے کبھی کہا تھا اس کو اب حسن قرار دے دے پہلی صورت وقبعہ ما حسنہ اور جس کو پہلے اس نے حسن قرار دیا تھا اس کو کیا قرار دے دے قبی قرار دے دے لم یکن ممتنعہ فرمتے گے اس میں کوئی امتنا نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے شارع ایسا کام کر سکتا ہے ون قرب العامل صورتحال بدل جائے گی فسار القبیح حسنہ والحسن قبیحہ جو پہلے قبی تھا اب وہ حسن ہو جائے گا اور جو فعل پہلے حسن تھا اب وہ قبیح میں تبدیل ہو جائے گا جناب اشائرہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے حرمتے بالقدریل ہے ہم شاہد مطلب پیش کرتے ہیں فرمتے اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ایک چیز پہلے حرام تھی حرمت میں عمل ہوتا رہا وہ قبیحہ تھی پیش آرنے کیا کر دیا اس کو منسوق کر دیا اب اس کے وجوب کا حکم دے دیا فرماتے ہیں کہ یہ نسخ ہو گیا یعنی جو چیز پہلے قبیحہ تھی یہ وہ حسن میں تبدیل ہو چکے اس کا برقص کر لیں کہ جو چیز پہلے حسن تھی دیل ہو چکی فرماتے ہیں نسخ بھی شریف میں واقع ہوتا ہے اور سارے اس کے قائل بھی ہیں کوئی اس کا انکاری بھی نہیں ہے یہاں تک نظریہ ہو گیا اشائرہ کا پہلا نظریہ دوسرا نظریہ آرہا ہمارے سامنے عدلیہ کا وغالت العدلیہ فرماتے عدلیہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلْأَفْعَالِ قِيَّمًا ذَاتِيَّةً عِندَ الْأَقْلِ فرماتے اقل کے نزدی کے افعال کی ذاتی حیثیت پائی جاتی ہے یعنی افعال کی ذات کی بھی کوئی حیثیت عقل کے ہاں موجود ہے البتہ مَعَقَتْ اِنَّذَرِ اَنْحُکْمِ شَارِ البتہ اس اعتبار سے نہیں جس طرح اشائرہ کہتے ہیں اشائرہ کے کہتے تھے کہ اس کو موتبر تب قرار دیں گے جب شارع کا عمر آ جائے اس کے پہلے اس کو عمر حقیقی اور واقعی نفس العمری قرار نہیں دے سکتے لیکن یہ کہتے ہیں حکمِ شارع سے کتے نظر کرتے ہوئے خود افعال کی بھی اپنی حیثیت پائی جاتی ہے فَمِنْحَ مَا هُوَ حَسْنُ فِي نَفْسِ بعض افعال ایسے ہیں جن کی ذات میں حسن پائی جاتا ہے اور وہ حسن کے شمار ہوتے ہیں وَمِنْحَ مَا هُوَ كَبِي حُنْ فِي نَفْسِ بعض افعال ایسے ہیں جن کی ذات میں کبھ پائی جاتا ہے وَمِنْحَ مَا لَيْسَ لَهُ حَازَانِ الْوَصْفَانِ اور بعض ایسے ہیں جن میں دونوں وصفی نہیں پائی جاتے نہ حسن پائی جاتا ہے اور نہ ہی کبھی پائی جاتا ہے حاکر فرماتے وَشَارِعُ لَا يَعْمْرُ إِلَّا بِمَا هُوَ حَسْنُ ایسا نہیں جس طرح شائرہ نے کہا تھا کہ حسن وہی ہے جس کو شارع حکم نے فرماتے نہ شارع حکم نہیں دے سکتا سوائے اس فعل کے جو کہ حسن ہوگا جس کی ذات میں حسن موجود ہوگا وَلَا يَنْحَا إِلَّا أَمَّا هُوَ قَبْئِهُن اور شارع اس سے منع نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ پہلے سے کبھی ہوگا کبھ اس کی ذات میں موجود ہوگا پس مثال پیش کر رہے ہیں فَسِّدْكُ فِي نَفْسِهِ حَسَنُ فرماتے ہیں سچ بولنا سچائی جو ہے صداقہ جو ہے وہ اس کی ذات میں حسن پائی جاتا ہے وَلِحُسْنِهِ عَمَرَ اللَّهُ تَعَالَ بِهِ چونکہ اس کی ذات میں حسن پائی جاتا ہے اس بنا پر اللہ نے حکم دیا یعنی اس کی ذات کو مد نظر رکھ کے اللہ نے حکم دیا ایسا نہیں کہ یہ عمر اللہ کی وجہ سے حسن ہو گیا ہو لَا أَنَّهُ عَمَرَ اللَّهُ تَعَالَ بِهِ فَسَارَ حَسَنَا ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا چونکہ یہ خداوند گردگار کا حکم تھا فَسَارَ حَسَنَا اور ہم کہہ دیں کہ اب یہ حسن ہو چکا ہے فرماتے ہیں نا ایسا نہیں ہے بلکہ وہ پہلے سے حسن تھا اسی وجہ سے حکم دیا حکم کی وجہ سے وہ حسن نہیں ہوا اس طرح کبھی میں بھی ہے اسی طرح کذب میں بھی ہے وَلْكِذْبُ فِي نَفْسِ ہی کبھی ہن جھوٹ جا ہے وہ بازاتِ خود کیا ہے کبھی ہے وَلِذَا لِكَنَ حَلَّهُ تَعَالَ آنو اسی بنا پر اللہ نے اسے منع فرما دیا لَا أَنَّهُ نَحَا أَنْهُ فَسَارَ قَبِیہ ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کو منع کر دیا اسے روک دیا اب وہ کبھی ہو چکا ہے فرماتے ہیں ایسا نہیں بلکہ اس کی ذات میں پہلے سے یہ کوئب پایا جاتا تھا آگے فرماتے ہیں ہاں صحیح خلاصت الرعیان فرماتے ہیں یہ جو میں نے بیان کیا یہ دونوں نظریات کا خلاصت تھا فرماتے ہیں اسے نے فرماتے ہیں وَعِتَا كَدُو عَدَمَ اِتَّزَاهِ رَعِي تَرْفَيْن بِحَاظِ الْبِیانِ کہ اس بیان سے دونوں اطراف کی نظریات اور ان کی رائے واضح نہیں ہو رہی وَلَا تَذَالُو نُقَتُ وَغَامِزَتُن فِي الْبَحَثِ اِذَا لَمْ نُبَيِّنْهَا بِوَزُوحِن لَا نَسْتَتِعُ فرماتے ہیں کہ یہ بحث کے بہت ہی گہرائی والی نکتیں ان کو آسانی سے بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس کو اتنی آسانی سمجھا نہیں جا سکتا اگر ہم ان کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کریں گے فرماتے ہیں لَا نَسْتَتِعُ اس بات کا ہم مقادر نہیں ہوں گے کہ اَنَّا حَكُمَ لِا اَحَدِتَرْفَيْن کے دونوں اطراب میں سے کسی ایک طرف کی ہم حامی ہو جائیں وَهُوَ عَمْرٌ ضُرُورِيٌ مُقَدْتَمَتًا لِلْمَسْأَلَةِ الْأُصُولِ فرماتے ہیں امر ضروری ہے اور اس کو ہم مقدمہ قرار دیں گے اپنے بنیادی مسئلہ اصولیے کے لیے پہلی بات وَلَتَوَقْفِ وَجُوبِ الْمَعْرِفَةِ چونکہ اس بات کی پہچان کرنا خود اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے ان نظریات کو سمجھیں کہ ان کے نظری خسنو قب کا معنی کیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو ہم اقتدام تک لے جائیں گے فَلَا بُتَّا فرماتے پاس ضروری ہے مِن بَسْتِ الْبَحْسِ بِعَوْسَئِ مِمَّا أَخَذْنَا عَلَىٰ أَنفُسِ نَامِنِ الْإِخْتَسَار فِی حادر کتاب فرماتے ہیں اب میں اپنی بحث کے تھوڑے سے پاؤں پھیلاؤں گا اپنے بحث کو مزید وسیع کروں گا اور اپنی اس مقتصر سی کتاب میں جو میں نے وعدہ لیا گرچہ مقتصر رکھوں اس کو طویل نہیں دوں گا لیکن پھر بھی اس بات کو وسط دیتے ہوئے میں اس کو بیان کروں گا کیوں لِأَحْمِيَتِ حَاذَ الْمَوْضُ مِنْ جِهَا ایک جہے سے یہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے پہلی بات فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس بحث کا حق تھا وہ نہ تو اکثر کلامی کتب نے ادا کیا ہے اور نہ ہی اکثر اصولی کتب نے ادا کیا ہے جس انداز سے حسنوں کو بے اقلی کی بحث ہونی چاہیے تھی اس انداز سے اس بحث کو بیان نہیں کیا گیا اس اعتبار سے میں بحث کو تھوڑی سی وسط دوں گا آگے فرماتے ہیں وَأُقَلِّفُكُمْ قَبْلَتْ دُخُولِ فِي هَازَ الْبَحَثِ بِالْرُجُعِ الْاَمَا حَرَّرْتُهُ فِي الْجُزْءِ سَالِسَ مِنَ الْمَنطِقِ اَنَ الْقَضَایَا الْمَشْهُورَاتِ فرماتے قبل اس کے اپنی ہم بحث کا آگاز کریں فرماتے میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف دوں گا آپ کو تھوڑی سی زہمت دوں گا کس بات کی کہ جناب آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تین چار سال پیچھے جائیں جو میں نے منطق المظفر لکھی تھی اس کے تیسرے جز میں جو میں نے قضائع مشہورات کے باب میں بیان کیا تھا آپ اس کا پہلے مطالعہ کر کے آئیں کیوں لِتَسْتَعِنُ بِهِ عَلَى مَا هُنَا تاکہ آپ کے لیے اس مددگار کے طور پر ثابت ہو جائے اور یہ بحث سمجھنے میں آپ کو زیادہ آسانی پیش آجے والآن اَعْقِدُ الْبَحْسَهُنَا فِي أُمُورِنْ میں باس کو کچھ امور میں بیان کروں گا انشاءاللہ چھے طرح کے امور مصنف اپنی باس کو بیان کریں گے خلاصہ کے عواج کے درس کا ابتدائی اسلامِ متقلم ان کی باس کا آگاز ہوا سب سے قبل جبر و اختیار کے مطلق نظریہ پیش کیا گیا عدلیہ اختیار و عدالت کے جبکہ اشائرہ جبر و استرار کے قائل ہوئے پھر باس عدالت کا آگاز ہوا عدلیہ جبکہ عدالت کی واقعیت کی قائل ہوئے جبکہ اشائرہ اعتباریت کی قائل ہوئے پھر حکمتِ الٰہی کے مطلق باس شروعی تو عدلیہ حکمت کے قائل ہو جبکہ اشائرہ حکمت کے منکر ہوئے پھر حسن و قب کی باس شروعی عدلیہ اس کے اقلی ہونے کے جبکہ اشائرہ اس کے شرعی ہونے کے قائل ہوئے عدلیہ کے نزدیک خسنقب ذات میں جبکہ اشائرہ کے نظیر جے عمر شارع میں شارع جس کا عمر دے گا وہ حسن اور قبی ہوگا مصنف کے نظیر اس بحث کی تفصیل کے لیے ہم اپنی اس گفتگو کو چھے امور میں انشاءاللہ ایک ایکر کے تفصیل سے بیان کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ